جب مکشمیر کا راجس و بھاگ یا ریوینوی ڈپارٹمنٹ محکمہ مال بھی اس کو کہتے ہیں اس نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اور یہ فیصلہ پٹواریوں کے لیے ہے گرداروں کے لیے ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو الگ الگ قسم کے سروے کرتے ہیں زمینوں کے ریکارڈز اپنے پاس رکھتے ہیں فیلڈ میں کام کرتے ہیں لیکن مشکلات آتی ہیں کیونکہ ڈجیتلائزیشن کا پروسس سے تو سرکار چاہتی ہے ساری چیزیں اب آن لائن ہو جائیں سرکار نے ایک فیصلہ لیا ہے ڈپارٹمنٹ آف ریوینو جو جب مکشمیر کا ہے محکمہ مال اس نے تین ہزار جو کمپیوٹر لیپٹوپس ہیں پہلے وہ اپنے پاس ضرور رکھنے کی باتیں کہیں تھی لیکن اصل میں یہ خبر یہ ہے کہ تین ہزار جو موبائل ٹیبلٹس ہیں وہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے تین ہزار کمپیوٹر ٹیبلٹس سوری تو یہ کمپیوٹر ٹیبلٹس جو ہیں وہ پٹواریوں کو اور نچلی سطح پر کام کرنے والے افسران کو دی جائیں گی جو زمینوں میں جاتے ہیں لینڈ ریکارڈز رکھتے ہیں تو اب کلم اور کاغذ کے ذریعے کم موبائل لیپٹوپس کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ کام ہوگا اس بات پر فوکس ہے دراصل ہوا کیا ہے کہ تین ہزار کمپیوٹر ٹیبلٹس جو ہے وہ محکمہ ریوینو خریدنے جا رہا ہے اور محکمہ کے جو نشلی لیول پر کام کرنے والے آفسرز ہیں جن میں پٹواری ہیں گرداور ہیں الگ الگ علاقوں میں یا جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کو یہ دی جائیں گے تاکہ وہ آن لائن کام کر سکیں اور آپ کی زمینوں کا سارا کا سارا ریکارڈ ڈیٹا جو چیزیں انیلائز کرنے ہوگی وہ آن لائن ہو جائیں گی یونین ٹیٹری میں زمین کا جو ریکارڈ ہے جو مکشمیر کے اندر جو زمینوں کا ریکارڈ ہے وہ ان پٹواریوں کے پاس رہتا ہے یا ان کے ذریعے فائلوں تک پہنچتا ہے ایک بڑا رول ان کا ہوتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ محمود کی ٹوپی احمد کسر وہ جو ادھر کا ادھر کرنے کا الزام لگتا تھا پٹواریوں پر وہ سرکار منتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور محکمہ کی جو کمیشنر سیکرٹری ہیں ویجی کمار بدوری ان کی طرف سے ایک ٹیبلٹس کریدنے کے لیے یہ تین ہزار موبائل ٹیبلٹس جو فون ہی ہوگا ایک طرح سے تھوڑا بڑا سائز یہ جو ہمارے فون ہے عام طور پر اس سے تھوڑے بڑے ہوں گے تو وہ موبائل ٹیبلٹس ان پٹواریوں کو اور گرداروں کو دیے جائیں گے جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں چھے کروڑ کی رقم انتظامی نے منظور کر دیے اور اس رقم میں جو ہیں یہ ٹیبلٹس خریدے جائیں گے اور آپ کی زمین آپ کی نگرانی والا جو لینڈ ریکارڈ انفارمیشن سسٹم ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس نظام کے تحت جو لوگ محکمے میں جانے کے بجائے گھر بیٹھ کر آن لائن زمین سے متعلق جو دستاوے ذات ہیں اب آپ کو دفتر جانے کی بھی ضرورت نہیں آپ گھر بیٹھ کر سارا کا سارا ڈیٹا نکال سکتے ہیں آن لائن سارا کا سارا ریکارڈ آپ کے لئے ہوگا گراس روٹ لیول پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ملازمین بالخصص پٹواری ہیں تو پٹواریوں کو یہ تین ہزار ٹیبلٹس فرام کی جائیں گے اور انہیں چلانے کی تربیت بھی جائے گی صرف یہ خریدنا نہیں ہے وہ چلائے کیسے جائے گا وہ بھی انہیں سکھایا جائے گا اب آپ کی جو لینڈ پاس بکس ہیں جو ریکارڈز بنتے ہیں آپ کی زمینوں کے وہ دپارٹمنٹ کے پاس آپ کو کسی قلعے میں کسی تحصیل بلوک یا کسی اور صدر دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے پٹواریوں سے آپ رابطہ کرنے کے علاوہ بھی آپ آسانی سے جب آپ کا ریکارڈ آن لائن ہوگا آن فیلڈ یہ ٹیبلٹس لے کر جائیں گے یعنی سارا کا سارا جو ہے ای گورننس کے ذریعے سرکار کام کرنا چاہتی ہے تو ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر پٹواریوں کو اور گردابروں کو یہ تین ہزار موبائل ٹیبلٹس دینے کے لیے چھے کروڑ روپے سرکار نے منظور کر لیے ہیں تاکہ سارا ریکارڈ زمینوں کا آن لائن کر دیا جائے اور آسانی سے اب آپ گھر بیٹھے اپنی زمینوں کا ریکارڈ حاصل کر سکتے ان سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے لیے پٹواریوں کو ٹریننگ بھی دی جائے گی تربیت بھی انہیں پرشکشن بھی دیا جائے گا